ربی شرلی صدری و یسرلی عمرے وحلل اقتتم من لسانی یفقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج پڑھائی جانے والی نظم کا عنوان ہے ایک کمرہ امتحان میں جس کے شاعر ہیں امجد اسلام امجد آج ہم اس نظم کا درست تلفز معنی، وساحت، تشریف مرکزی خیال اور اس کے ساتھ ساتھ خلاصہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ہم شاعر کا تعرف دیکھ لیتے ہیں امجد اسلام امجد عالمی شہرت یافتہ شاعر، عدیب، ڈراما نگار، دانشفر اور ماہرِ تعلیم آپ نے دنیا کے تقریباً تمام موضوعات پر شاعری کی لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی شاعری کے موضوعات متنبع ہیں امجد اسلام امجد ایک قادر القلام شاید ہے آپ کی اعلیٰ قردگی کی بنا پر حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو ستارہ امتیاز اور تمغہ حسن قردگی بھی دیا گیا نظم کا مرکزی خیال ہے کہ یہ دنیا ایک امتحانگاہ ہے اور ہم سب آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے امیدوار اس امتحانگاہ میں موجود ہر فرد کے لیے ایک الگ پرچہ بنایا گیا ہے نہازہ اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اللہ کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزاری جائے اب ہم دیکھ لیتے ہیں نظم کا بند نمبر ایک بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو بے خیال ہاتھوں سے انبونے سے لفظوں پر انگلیاں گھوماتے ہیں یا سوال نامے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں تشریح کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم لکھ لیں گے حوالہ مطن جس کے اندر ہم نے لکھنا ہے نظم کا نام ایک گمرہ امتحان میں جبکہ شاعر کا نام ہے امجد اسلام امجد اس کے بعد ہم دوسری ہیڈنگ ڈال دیں گے جو کہ ہے حلی لغت حلی لغت میں ہم نظم میں موجود یا بند جس کے ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں اس بند میں موجود مشکل الفاظ اور ان کے معنی لکھتے ہیں تو اس بند میں موجود مشکل الفاظ بے نگاہ بے دھیان بے خیال بینا سوچ لیے یا بینا سوچ کے تیسرا اہم لفظ ہے اس کے اندر انبنے انبنے نامکمل یا ادھورے شعر کا مفہوم لکھ لیجئے اور شعر کا مفہوم لکھتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھئے کہ شعر کے مفہوم میں ہم اپنی طرف سے کوئی بات اضافی بات تیری نہیں کر سکتے بلکہ ہم نے مختصر طور پر نصر میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس شعر کا یا اس بند کا جس کے ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں مرکزی خیال کیا ہے لہٰذا ہم اس بند کا مفہوم لکھ سکتے ہیں کہ جو طلبہ امتحانات کی تیاری نہیں کرتے وہ باوقت امتحان سخت پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں اب ہم اس شعر کی تشریح یا بند نمبر ایک کی تشریح شروع کر لیتے ہیں جو کہیں سب سے پہلے ہم لکھ سکتے ہیں یا سب سے پہلے آپ نے یہ بات شیر کی تشریح کرتے ہوئے یا بند کی تشریح کرتے ہوئے تشریح ہمیشہ دو پیرا گراف میں کیجئے بند کی تشریح بھی ہم دو پیرا گراف کی صورت میں کریں گے پہلے پیرا گراف میں ہم مختصر طور پر شاعر امجد اسلام امجد کے بارے میں ان کی شاعری کے بارے میں تھوڑا سا حوالہ دے دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ نظم اس نظم کا بنیادی موضوع کیا ہے مرکزی خیال کا کیا ہے کہ یہ نظم انہوں نے کیوں لکھی ہے لہٰذا بند نمبر ایک کی تشریح کرتے ہوئے ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ امجد اسلام امجد پرتو زبان کے نامور شاعر ہیں وہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ دانشور عطیب اور ماہر تعلیم بھی تھے تعلیم کی یا تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے انہوں نے دوران امتحان امتحان گاہوں کے دورے بھی کیا اور اپنے ان دوروں کے دوران انہوں نے ہر قسم کے طلبہ کا مشاہدہ کیا اس نظم میں وہ مختلف طلبہ کے احساسات و جذبات اور خاص طور پر ان طلبہ کے جذبات اور احساسات کلم بند کرتے ہیں جو امتحان کی تیاری نہیں کرتے پہلے پیراگراف میں آپ یہ وضحات لکھتیں گے شاعر امجد اسلام امجد اور نظم کے مرکزی خیال کے بارے میں یا نظم یہ کیوں لکھی گئی ہے اس کا مرکزی خیال کیا ہے اس بارے میں اور اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آپ اس بند کی تشریح کریں گے ایک اور بات مدنظر رکھئے گا کہ بند نمبر ایک کی تشریح کرتے ہوئے جو آپ نے پہلا پیراگراف لکھا باقی چار بند کی تشریح کرتے ہوئے بھی آپ ہر مرتبہ یہی پیراگراف لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو دوسرا پیراگراف ہے اس کے اندر آپ جو بھی آپ کو بند دیا گیا ہو بند نمبر ایک بند نمبر دو بند نمبر تین یا بند نمبر چار بند نمبر پانچ آپ اس کی تشریف کر سکتے ہیں اب دوسرے پیرا گراف کی تدہ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ زیر تشریف بند میں شائر امجد اسلام امجد امتحان کی تیاری نہ کرنے والے طلبہ و طالبات کے تاثرات کلم بند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو افراد وقت کی قدر نہیں کرتے اور آج کا کام قلب پر ٹالتے رہتے ہیں وہ یہ سوچ کر امتحان کی تیاری نہیں کرتے کہ ابھی امتحانات میں بہت زیادہ وقت ہے اور جب امتحان نزدیک آ جائیں گے تو وہ امتحان کی تیاری کر لیں گے وہ کبھی بھی امتحان کی تیاری نہیں کر پاتے اب اس قسم کے طلبہ جب امتحان گاہ میں پرچہ دینے پہنچتے ہیں تو وہ پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں جب انہیں پرچہ حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو وہ خالی خالی آنکھوں سے پرچہ دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ اس پرچے کو دیکھ کر ان کا ذہن بلکل خالی ہو جاتا ہے اور اگر انہوں نے امتحان سے کچھ دن پہلے کچھ پڑھا بھی ہوتا ہے تو اتنے کم وقت میں تیاری کرنے کی وجہ سے انہیں کچھ بھی یاد نہیں آتا انہیں پرچے میں موجود سوالات کی کچھ سمجھ نہیں آتی اور ایسی صورتحال میں جب وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا انہیں کچھ یاد نہیں آ رہا ہوتا ان کا ذہن خالی ہو جاتا ہے وہ کچھ غیر ارادی حرکات و سکنات کرنے لگتے ہیں اب غیر ارادی حرکات و سکنات کی بزاحت بھی شاعر نے اس بند میں کی ہے یعنی شاعر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پرچہ انہیں دیا جاتا ہے اس پرچے میں موجود الفاظ کو جب سمجھ نہیں پاتے تو بدحواسی سے ان الفاظ پر املیاں پھیرنے لگتے ہیں اور بدحواسی سے پرچے کو مستقل طور پر دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید مستقل طور پر دیکھتے رہنے سے انہیں اس سوال نامے میں موجود کوئی سوال سمجھ آ جائے اور اس سوال کا جواب دینے کے وہ قابل ہو سکے پہلے بند کی تشریف مکمل ہو چکی ہے پہلی لائندی بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو یعنی پرچے کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھتے ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس سوال نامے میں کون سے سوال ہے دوسرا مصرہ تھا بے خیال ہاتھوں سے یعنی بے خیال ہاتھوں سے مراد یہ ہے ایسے ہاتھ جن کو کوئی ہدایت نہیں دی گئی کچھ انہیں ہاتھوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہاتھوں کو یہ بتایا نہیں گیا ذہن کی طرف سے کہ ہاتھوں نے جواب لکھتے ہوئے کون سے الفاظ تحریر کرنے ہیں انبنے سے لفظوں پر انگلیاں کماتے ہیں یعنی وہ الفاظ پر جو ادھورے الفاظ ہیں نامکمل الفاظوں کو دکھائی دے رہے ہیں ان الفاظ پر اپنے انگلیاں پھرتے رہتے ہیں یا پھر سوال نامے کو دیکھتے ہی رہتے ہیں انہیں کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ تحریر کیا کرنا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں بند نمبر دو بند نمبر دو ہے اب یہاں پر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ چونکہ یہ ایک آزاد نظم ہے اور آزاد نظم کسی مخصوص حید میں نہیں لکھی جاتی اس کے لئے کسی خاص قسم کی بہر ردیف یا کافیے کی ضرورت نہیں ہوتی لہذا تشریح کرتے ہوئے بھی کچھ لازم نہیں ہے ہم پہ کہ ہم تمام کے تمام جو اس کے بند ہیں وہ ایک ہی جتنی دوالت کے رکھیں لہذا ہم نے جو بند نمبر دو ہے اس کی دوالت آٹھ ستریں رکھنی ہے اب بند نمبر دو دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ ہر طرف کا نکھیوں سے بچ بچا کے تکتے ہیں دوسروں کے پرچوں کو رہنما سمجھتے ہیں شاید اس طرح کوئی ڈراستہ ہی مل جائے بے نشان جوابوں کا کچھ پتہ ہی مل جائے مجھ کو دیکھتے ہیں تو یوں جوابی کافی پر ہاشیے لگاتے ہیں دائرے بناتے ہیں جیسے ان کو پرچے کے سب جواب آتے ہیں خوالہ ایمتن ایک مرتبہ پھر تشریح کرتے ہوئے نظم کا نام ایک کمرہ امتحان میں شاعر کا نام امجد اسلام امجد اللہ لوگت کنکھیوں نظر چورا کر دیکھنا یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھنا بائتمہ طریقے سے نہ دیکھنا چھپ چھپ کر دیکھنا دکھتے دیکھتے بے نشان ناقابل فہم ایسی چیز جو آپ کو سمجھنا آ رہے ہیں بند کا مفہوم ہم تحریر کر سکتے ہیں کہ جو طلبہ امتحانات کی تیاری نہیں کرتے دورانے امتحان دوسروں کے پرچوں کو درست سمجھ کر ان سے نکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شاعر کو دیکھ کر یہ ظاہر کرتے ہیں تشریح دیکھ لیجئے تشریح کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آپ پہلے پیرا گراف میں شاعر اس نظم کے شاعر امجد اسلام امجد اور اس کے ساتھ ساتھ اس نظم کے مرکزی خیال نظم کس بارے میں لکھی گئی ہے اس کے بارے میں ایک پیرا گراف لکھیں گے اس کی وضاحت میں نے آپ کو چونکہ بند نبر ایک میں کر دی تھی لہٰذا آپ وہی چیزیں وہی مواد جو آپ نے بند نبر ایک کی تشریح کرتے ہوئے پہلے پیرا گراف میں لکھا ہوئے ہیں آپ وہی پیرا گراف یہاں پر بھی تیری کر سکتے ہیں اب ہم بند نبر دو کی تشریح لکھیں گے دوسرا پیرا گراف ہوگا اس تشریح کا آپ لکھ سکتے ہیں یا شروعات آپ اس کی اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ زیر تشریح بند میں شاعر امتحان کی تیاری نہ کرنے والے طلبہ و طالبات کے تاثرات کلم بند کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو طلبہ وقت کی قدر نہیں کرتے اور آج کا کام کل پر ڈالتے رہتے ہیں وہ یہ سوچ کر امتحانات کی تیاری نہیں کرتے کہ ابھی امتحان میں بہت وقت پاکی ہے اور وہ امتحانات قریب آنے پر امتحان کی تیاری کر لیں گے اور اس میں کامیابی بھی حاصل کر لیں گے باوقت امتحانات اس قسم کے طلبہ و طالبات سخت پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں کیونکہ انہیں پرچے میں موجود کوئی سوال سمجھ نہیں آ رہا ہوتا لہٰذا وہ اپنی طرف سے مایوس ہونے کے بعد آس پاس موجود اپنے ارد گرد موجود طلبہ کے پرچے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چاروں طرف آنکھیں گھوماتے ہیں کہ کہیں کسی طرح کسی طالب علم کے پرچے سے انہیں کچھ مواد مل جائے اور اس مواد کو وہ بھی جواب کے طور پر اپنے پرچے میں لکھ سکے وہ یہ بات بلکل نہیں سمجھتے کہ جس طالب علم کی وہ نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا اس نے بھی اس سوال کا جواب درست رکھا ہے یا وہ بھی سوال کا جواب نہیں جانتا اور غلط جواب بات لکھ رہا ہے بلکہ وہ اپنے ارد گرد موجود جس بھی طالب علم کو لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرچے پر جو بھی جواب بات لکھ رہا ہے وہ بلکل درست لکھ رہا ہے اس طرح سے وہ دوسرے طلبہ کے پرچوں کو درست سمجھتے ہیں اور ان کے پرچوں میں سے نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہر ممکن طریقے سے وہ ہر ممکنہ طریقے سے درست جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب وہ اپنے سامنے شاعر کو دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی اس پریشانی کو چھپانے کے لیے اور شاعر کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ انہیں سب کچھ پرچے میں موجود جتنے بھی سوالات ہیں وہ تمام کے تمام سوالات آتے ہیں ان کی جواب بعد آتے ہیں وہ شاعر کو دیکھنے کے بعد اپنی جوابی کاپی پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کبھی تو اپنی جوابی کاپی پر ہاشیے لگاتے ہیں یا کبھی کبھی وہ ان پر کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ درست جواب کیا ہے لیکن وہ صرف شاعر پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ انہیں سب کچھ آتا ہے اپنی جوابی کاپی پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ شاعر کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یا شاعر کے ساتھ میں اپنے آپ کو پر اعتماد اور قابل ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ شاعر کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ امتحانگاہ میں موجود سب سے قابل سب سے لائک طالب علم ہے اور انہیں اس پرچم میں موجود جتنے بھی سوالات ہیں ان تمام کے تمام سوالات کے جوابات آتے ہیں بند نمبر تین دیکھ لیجئے اس طرح کے منظر میں امتحان گاہوں میں دیکھتا ہی رہتا تھا نقل کرنے والوں کے نت نئے طریقوں سے آپ لطف لیتا تھا دوستوں سے کہتا تھا کس طرف سے جانے یہ آج دل کے آنگن میں ایک خیال آیا ہے سینکھنوں سوالوں سا ایک سوال لائیا ہے حوالہ مطن نظم کا نام ایک کمرہ امتحان میں شاعر کا نام امجد اسلام امجد حلی لغت نت نئے 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 لطف لینا مزا لینا آنگن سہن سینکڑو سو سے زائد مفہوم ہے میں امتحان گاہوں میں موجود نقل کرنے والے طلبہ کے نت نئے طریقوں سے کی جانے والی نقل آئے دن دیکھتا رہتا تھا ان کی حرکتوں سے خود بھی لطف اندوز ہوتا اور اپنے دوستوں کو بھی اس بارے میں بتاتا مگر آج میرے ذہن میں ایک عجیب سا سوال پیدا ہوا ہے پہلی لائن میں موجود پانچھویں لفظ موجود کا عملہ میم واؤ جیم واؤ اور ڈال ہے تشریح دیکھ لیجئے بند نمبر تین کی ابتداء ہم اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے ہم نے بند نمبر ایک اور بند نمبر دو میں کی تھی یعنی بند نمبر تین کی تشریح کرتے ہوئے بھی سب سے پہلے آپ پہلے پیرا گراف میں لکھ لیں گے اس نظم کے شاعر امجد اسلام امجد اور اس نظم یعنی ایک کمرہ امتحان میں نظم کا مرکزی خیال اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ چیزیں ایک پیرا گراف میں لکھ لیجئے اہم باتیں آپ بنیادی باتیں اب پہلے پیرا گراف میں لکھ لیجئے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بند کی تشریح کرتے ہوئے بتا دی تھی آپ وہی مبادیاں پر بھی تیری کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے پیرا گراف میں آپ لکھیں گے کہ زیرے تشریح بند میں شاعر امجد اسلام امجد امتحان کی تیاری نہ کرنے والے طلبہ کے تاثرات کلم بن کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو طلبہ امتحان کی تیاری نہیں کرتے اور اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں دورانے امتحان وہ سخت پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا وقت ضائع کر دیا ہوتا ہے اور اب انہیں اپنے پرچے میں موجود کسی سوال کا جواب بھی معلوم نہیں ہوتا جب انہیں کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو وہ نکل کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنے ارد گرد موجود کسی طالب علم کے پرچے سے کچھ مواد نکل کر کے اپنے پرچے پر لکھ لیا جائے تاکہ کامیابی حاصل کر سکے وہ نکل کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں شاعر اب اس بند میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے منظر میں امتحان گاؤں میں دیکھتا ہی رہتا تھا یعنی پچھلے بند میں اس نے یہ بتایا تھا کہ جب وہ امتحان گاؤں کے دورے کے لیے جائے کرتے تھے شاعر کے بارے میں جس طرح سے شاعر کے تعلق میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ میکمہ تعلیم سے واپستہ رہے تو یہی وجہ تھی کہ وہ دورے کرنے کے لیے جب امتحانات چل رہے ہوتے تھے تو دورے کرنے کے لیے جائے کرتے تھے شاعر اسی اپنے آپ کے لیے یہ تجربے کا حوالہ دیتے ہوئے یہاں پر کہتے ہیں کہ جب میں امتحان گاؤں کے دورے کرنے کے لیے جائے کرتا تھا تو وہاں موجود ایسے طالبِ علم جو اپنا وقت سایا کر چکے ہوتے تھے اور جنہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی پرچے میں موجود کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا وہ طالبِ علم جب پاس ہونے کے لیے نقل کرتے تھے تو وہ نقل کرنے کے نئے نئے طریقے اجاد کرتے تھے شاعر یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے نقل کرنے کے عجیب و غریب نتنے طریقے امتحان گاؤں میں دوروں کے دوران دیکھتا ہی رہتا تھا اور جب ان نقل کرنے والوں کو پکڑ لیا جاتا تھا تو نقل پکڑے جانے پر وہ جو عجیب و غریب قسم کی حرکات و سکنات کرتے تھے ان کو دیکھ کر ان پکڑے جانے پر جو ان کی صورتیں ایک دم پریشان ہو جاتی تھیں چہروں کے رنگ اور جاتے تھے میں یہ ساری چیزیں ان کی دیکھ کر خوب لطف اٹھاتا تھا خوب حض اٹھاتا تھا مجھے ان کی حرکتیں دیکھ کر ہسی آ جایا کرتی تھی میں یہ ساری باتیں یا ساری ان کی حرکتیں دیکھ کر خوب لطف اٹھاتا ہی تھا اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے دوستوں کو بھی بعد میں یہ تمام باتیں بتا کر لطف اندوز ہوتا تھا اور میرے دوست بھی میری باتیں سن کر خوب لطف لیا کرتے تھے شاید مگر یہ کہتا ہے کہ آج نجانے ایسا کیا ہوا ہے کہ میری ذہنی کیفیت بالکل بدل گئی ہے یعنی عام حالات میں میں جن چیزوں سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا آج وہی چیزیں دیکھ کر میں عجیب و غریب قسم کے احساسات میں گھر گیا ہوں کیونکہ آج امتحان گاہوں میں نقل کرنے والے طلبہ کو دیکھ کر میرے ذہن میں مجھے ہسی نہیں آئی بلکہ میرے ذہن میں ایک نہایت عجیب و غریب سوال اٹھا ہے اور یہ سوال میں نے جو اپنی زندگی میں سنکنوں سوالات کا جن سنکنوں سوالات کا میں نے سامنا کیا ہے ان سنکنوں سوالات سے زیادہ مشکل سوال ہے جس کا آج مجھے سامنا کرنا پڑا ہے اب یہاں پر یہ بات یاد رکھئے 가 کہ اس بند کے اندر شائر نے صرف حوالہ دیا ہے کہ اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے جو کہ سنکنوں سوالوں سے زیادہ مشکل سوال ہے لہٰذا ہم صرف بند کی تشریق کرتے ہوئے یہی لکھیں گے کہ شائر کی ذہن میں ایک عجیب سوال پیدا ہوا ہے جس کا جواب سنکھوں سوالوں سے زیادہ مشکل ہے ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ سوال اس کے ذہن میں بیدا کیا ہوا ہے اب سوالات کے بارے میں چونکہ وضاحت اس نے بند نمبر چار میں کی ہے لہٰذا ہم بند نمبر چار میں دیکھیں گے کہ کیا سوالات اس کے ذہن میں اٹھے ہیں اور ان کی پھر ہم تشریفی اسی بند کی تشریف کرتے ہوئے تحریر کریں گے بند نمبر چار دیکھ لیجئے وقت کی عدالت میں زندگی کی صورت میں یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے کس نے یہ بنایا ہے کس یہ بنایا ہے کچھ سمجھ میں آیا ہے زندگی کے پرچے کے سب سوال لازم ہیں سب سوال مشکل ہیں حوالہ مطن نظم کا نام ایک کمرہ امتحان میں شاعر کا نام امجد اسلام امجد حالی لغت دیکھ لیجئے پہلا لفظ ہے صورت جس کے معنی ہے شکل سوال نامہ یعنی سوالیہ پرچہ مفروم دیکھ لیجئے انسان کی زندگی ایک سوال نامہ ہے جس میں موجود تمام سوالات کے جوابات دینا لازمی ہے انسان کو یہ زندگی کیوں دی گئی ہے کس کی جانب سے دی گئی ہے یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے اب ہم چوتھے بند کی تشریح کی شروعات کرتے ہیں تشریح کی شروعات ہم بلکل اسی طریقے سے کریں گے جس طرح سے ہم نے بند نمبر ایک بند نمبر دو اور بند نمبر تین میں کی ہے بند نمبر ایک میں میں وضاحت کر چکی ہوں کہ پہلے پیرا گراف کے اندر آپ نے شاعر اور نظم کا تاروخ مختصر طور پر تحریر کرنا ہے آپ وہی مواد یہاں پر ایک مرتبہ پر تحریر کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے پیرا گراف میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ زیر تشریح بند میں شاعر اپنی عجیب و غریب ذہنی کے فیاد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ عام حالات میں وہ جن چیزوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوا کرتے تھے آج انہیں وہی چیزیں دیکھ کر بلکل بھی لطف نہیں آیا بلکہ انہیں وہی چیزیں دیکھ کر ایک عجیب و غریب سوال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بعد شاعر تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب سوالات کیا ہیں جو ان کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں وہ سوالات ان کے جو ذہن میں اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اسے ایک مقررہ وقت دیا ہے ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے اور اسے وہ وقت گزارنے کے بعد ایک خاص قسم کی حالات و واقعات کا سامنا کرنے کے بعد واپس اس زندگی کے اختتام پر اللہ تعالیٰ سے جا کر ملنا ہے شاعر اپنی بات کی وضاحت کے لیے اس بند میں نہایت خوبصورت استعاروں کا استعمال کرتے ہیں شاعر زندگی کو ایک سوال نامہ قرار دیتے ہیں جس طرح سے جب بھی ہم کسی امتحان گاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم نے ایک سوال نامہ حل کرنا ہوتا ہے اور سوال نامہ حل کرنے کے بعد ہی جب ہم دے دیتے ہیں سوال نامہ حل کرنے کے بعد ممتہن کو اور ممتہن کو ہمارے جوابات دیکھتا ہے اور اس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں اس امتحان میں ترقی ملنے والی ہے یا پھر ہم تنظری کا شکار ہوں گے اسی کلاس میں اسی درجہ میں رہ جائیں گے یا ہمیں ایک درجہ نیچے بھیج دیا جائے گا یہ تمام کے تمام ان چیزوں کا فیصلہ ہمارے جوابات کرتا ہے شاعر کہتا ہے برکل اسی طرح سے یہ جو دنیا ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے اور انسان کی جو زندگی ہے ہر انسان کی زندگی ایک سوال نامہ ہے ایک کوسچن پیپر ہے اب زندگی اگر سوال نامہ ہے تو آپ کے میرے ہم میں سے ہر فرد کے ہم میں سے ہر شخص کے حالات زندگی ہماری زندگی میں پیش آنے والے مختلف قسم کے حالات و واقعات شاعر کہتا ہے کہ یہ چیزیں سوالات ہیں شاعر کن چیزوں کو سوالات قرار دیتا ہے شاعر ہماری زندگی میں آنے والی نت نئی آزمائشوں پریشانیوں اور مسائل کو زندگی کے سوالات کرا دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان مسائل میں ہمیں یہ زندگی دینے والا کون ہے ہمیں ان مسائل میں مختلع کرنے والا کون ہے یہ جو امتحان ہم سے لیا جا رہا ہے زندگی کی صورت میں یہ امتحان ہم سے کون لے رہا ہے اور یہ ہم سے امتحان کیوں لیا جا رہا ہے ہماری آزمائش کیوں کیا جا کی جا رہی ہے شائع کے نزدیک ان تمام سوالات کو سمجھنا ازحد ضروری ہے کیونکہ جب تک ہمیں ان سوالات کی جوابات نہیں آئیں گے ہم بھی بلکل انہی طلبہ کی طرح ہو جائیں گے جنہیں جب وہ امتحان گاہوں میں جاتے ہیں انہیں کسی سوال کا جواب معلوم نہیں ہوتا کیونکہ ان سوالات کے جوابات کبھی دھوننے کی کوشش نہیں کی ہوتی بلکل اسی طرح سے یہ زندگی بھی ایک قسم کا سوال نامہ ہے اور ہمیں جو مشکلات ہمارے سامنے آرہی ہیں پریشانیاں آرہی ہیں مسائل آرہی ہیں ہم ان سوالات یہ تمام چیزیں سوالات ہیں اگر ہم ان تمام سوالات کے جوابات دھوننے کی کوشش نہیں کریں گے ان آزمائشوں پریشانیوں مسائل سے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے ان کا حل نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک ہم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے اب یہاں پر یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہماری زندگی میں جتنی بھی آزمائشیں پریشانیاں اور مسائل آتے ہیں ان کی جوابات بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں ہم نے اس جواب کا انتخاب کرنا ہے ان کے حل اس قسم کے نکالنے ہیں جن کے متعلق ہمیں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فراہم کی ہے اللہ تعالیٰ کی فراہم کردہ رہنمائی کے مطابق ہی ہم نے اپنی زندگی میں آنے والی آزمائشوں پریشانیوں اور مسائل کے جوابات تلاش کرنا ہے اس کے بعد ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ شاعر اس بند کے اندر زندگی کے امتحان کا عام امتحان سے موازنہ کرتا ہے موازنہ انگلیش میں جسے کمپیریسن کہا جاتا ہے تو شاعر اس بند میں زندگی کے امتحان کا عام امتحان سے موازنہ کرتا ہے اور عام امتحان سے موازنہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ عام امتحان میں طلبہ کو انتخاب سوال کا فائدہ حاصل ہوتا ہے یعنی عام جو امتحانات ہوتے ہیں ان میں آپ کو انتخاب سوال کا حق دیا جاتا ہے کس طرح سے آپ کو یہ سوال دیا جاتا ہے کہ مندرچہ زیل سوالات میں سے کوئی سے سات سوالات کے جوابات ہے اور آپ کو کل سوالات دس دیئے ہوتا ہے اب آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی تین سوال جھوڑ دیتے ہیں اور باقی کے سات سوالات حل کر لیتے ہیں شاید اسی چیز کا یہاں پر حوالہ دے رہا ہے کہ عام امتحان گاہوں میں جو امتحانات لیے جاتے ہیں اس میں طلبہ کو انتخاب سوال کا پائدہ حاصل ہوتا ہے لیکن انسانی زندگی کا جو سوال نامہ ہے اور اس امتحان میں انتخاب سوال کا حق کسی کو بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو سوال بھی حل کرنے کے لیے دیا جائے گا ہمیں جو بھی ہم پہ آزمائش پریشانی یا مشکل ڈال دی جائے گی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس مشکل کا پریشانی کا کوئی حل نہیں نکالیں گے جواب نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں اس کا حق ہی نہیں دیا گیا ہمارے سامنے جو سوال بھی آئے گا ہم نے اس کا جواب دونے کی درست جواب دینے کی کوشش لازمی کرنی ہے اسی طرح سے شایر یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی سوال ہمارے سامنے آئیں گے یعنی جتنی پریشانیاں عزمائشیں ہمارے سامنے آئیں گی ہم نے ان کا حل لازمی طور پر نکالنا ہے ہم نے اپنی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کا حل تلاش کرنا ہے لیکن جب بھی ہم اپنی زندگی میں آنے والی کسی مشکل کا حل تلاش کریں گے تو حل یہ یاد رکھیے گا کہ حل تلاش کرتے ہوئے ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم درست راستے کی جانے بھی سفر کریں جس طرح سے شایر نے ابتدامہ بلکل بتایا تھا کہ طلبہ جب خود کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو وہ اپنے اردگرد موجود کسی دوسرے طالبے علم کے پرچے سے نکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ طالبے علم بھی درست جواب لکھ رہا ہے یا وہ بھی خلط جواب لکھ رہا ہے اسی طرح سے جب ہم اپنی زندگی میں کسی مشکل کا شکار ہوں گے اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی اپنا مواسنہ اپنے اردگرد موجود کسی فرض سے نہ کیجئے کبھی بھی نہ دیکھئے کہ اگر وہ دولت کمارا ہے کس طریقے سے کمارا ہے دولت کا استعمال کر رہا ہے کس طریقے سے کر رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ کر بلکل اسی طرح سے اپنی مشکلات کا حل نکالنا شروع کر دیں بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنی مشکل کا حل تلاش کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ درست راستے کو ڈھونے اللہ تعالیٰ کسی مشکل کے حل کے لیے جو راستے آپ کو بتاتا ہے سکھاتا ہے قرآن میں احادیث میں جس راستے پر چلنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس درست راستے کو دھونے کی کوشش کیجئے اپنے مسائل کے حل کے لیے پھر درست راستے کا انتخاب کرنا نہایت لازمی ہے خیر اور شر میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے جب خیر اور شر میں فرق سمجھ لیا جائے تو اس کے بعد اس چیز کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ خیر کو سمجھنے کے بعد اسے اپنایا جائے اپنے مسائل کا حل نکالنے کے لیے خیر کو اپنایا جائے اور شر سے ہر ممکن دور رہنے کی کوشش کی جائے شیعر یہ کہتا ہے کہ زندگی کا جو سوال نامہ ہے زندگی کا جو پرچہ ہے اس میں جو مختلف قسم کے سوالات موجود ہیں یہ تمام کے تمام سوالات مشکل ہیں ہم نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بھی سوال کے لیے کہ کوئی سوال آسان ہے ہر سوال مشکل ہے اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا لازمی ہے کسی بھی قسم کے انتخاب کا حقاصر نہیں ہے لہٰذا شیعر کے مطابق جب زندگی کا پرچہ ہمیں پتا ہے کہ مشہور ہے کہ مشکل ہے سوری کہ زندگی کا پرچہ مشکل ہے تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے امتحان کی بھرپور تیاری کریں اور شیعر ہمیں ناکامی کا ڈرابہ دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے زندگی کے پرچے کی تیاری نہیں کریں گے تو روز آخرت جب یہ تمام ہماری جو زندگیاں ہیں زندگی میں موجود سوالات ہیں ان کے پرچے اللہ تعالی کی عدالت میں جب ان کو چیک کر لیا جائے گا اور نتائج بتائے جائیں گے کہ ہم میں سے کس شخص نے درست جوابات دیئے کس نے غلط جوابات دیئے کس نے تیاری کی اور کس نے تیاری نہیں کی تو شیعر ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جس طرح سے اس دنیا کے امتحانوں میں موجود طلبہ و طالبات ناکام ہو جاتے ہیں برکل اسی طریقے سے ہم آخرت کے امتحان میں ناکام ہو جائیں گے لہٰذا ہم اسے ہر شخص کو چاہیے کہ آخرت کے امتحان کی تیاری لازمی کریں اس کے بعد آجائیے بند نمبر پانچ پہ بند نمبر پانچ ہے بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں پرچے کو بے خیال ہاتھوں سے انبونے سے لفظوں پر انگلیاں گھوماتا ہوں ہاشیے لگاتا ہوں دائرے لگاتا ہوں یا سوال نامے کو دیکھتا ہی جاتا ہوں بند نمبر پانچ کی تشریح کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حوالہ امتن تحریر کر لیجئے سب سے پہلے لکھ لیں نظم کا نام جو کہے ایک کمرہ امتحان میں پھر لکھیں گے ہم شاعر کا نام جو کہے امجد اسلام امجد پھر ہم لکھیں گے حالے لوگت بے نگاہ یعنی بے دھیان بے خیال میں نہ سوچ گیا انبونے نامکمل ادھورے مفہوم زندگی کی حقیقت آشکار ہونے پر شاعر کی حالت بھی انطلوہ کی طرح ہو چکی ہے جو اس کے بارے میں یعنی اپنے پرچے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے چلیے اب ہم بند نمبر پانچ کی تشریح کی ابتدا کر لیتے ہیں یہ بند اس نظم کا آخری بند بھی ہے سب سے پہلے جسے نظر سے باقی چار بند کی تشریح کرتے ہوئے پہلے پیرا گراف میں ہمیں نظم و شاعر کا مختصر تارف لکھا ہے وہی تارف ایک مدوکر تحریر کر لیجئے اس کے بعد ہم لیکھ سکتے ہیں کہ زیر تشریح بند میں شاعر اپنی عجیب و غریب ذہنی کے فیات کلم بند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج انہیں ایک عجیب سوال کا سامنا کرنا پڑا ہے جب سے جس وقت سے انہوں نے اس عجیب و غریب سوال کا سامنا کیا ہے ان کی ذہنی کے فیات نہایت عجیب و غریب ہو چکی سوال یہ ہے کہ زندگی کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے جب ہر انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہر انسان کے لیے ایک قسم کی امتحانگاہ بنا دیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امتحانگاہ میں انسان کو بھیجنے کے بعد ہر انسان کے سامنے کچھ سوالات رکھ دیا ہے یہ سوالات اس کی زندگی کے حالات ہیں اس کی زندگی میں دربیش آنے والے مشکل حالات مسئلے مسائل پریشانیاں انجھنے خوشی اور غم کی مختلف کے فیات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے مختلف سوالات رکھ دیا گئے ہیں اور ہر انسان پر یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ ان سوالات کی جوابات ڈھونڈے اللہ تعالیٰ نے اگر اسے دولت دی ہے تو اس نے یہ جواب ڈھونڈا ہے کہ اس نے دولت کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر اسے صحت دی ہے تو اس نے اس کو بھی ایک سوال سمجھنا ہے اس کو بھی آسمائش سمجھنا ہے اور یہ جواب ڈھونڈا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئے اس صحت کو کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے وہ چاہے تو اس صحت کا استعمال غلط کاموں میں بھی کر سکتا ہے اپنے وقت کو برباد کر کے اور وہ چاہے تو پھر اس صحت کا استعمال اچھے کاموں میں بھی کر سکتا ہے یعنی دوسرے لوگوں کی مدد کر کے انسانیت کے لیے کچھ بھلائی کے کام کر کے شاعر یہ کہتا ہے کہ جب سے اس نے سمجھ لیا ہے زندگی کی حقیقت کو اس وقت سے وہ اسحت پریشانی کا شکار ہو چکا ہے کیونکہ جب سے شاعر نے ہوش سنبھالا ہے تب سے اس نے صرف اپنی ذات اور اپنی ذات سے واپستہ لوگوں کی فکر کی ہے اس نے کبھی بھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مختلف قسم کی نعمتوں کے استعمال کا درست طریقہ کیا ہے اس نے کبھی بھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ اسے اس دنیا میں انام کے طور پر نہیں بھیجا گیا بلکہ اسے اس دنیا میں آزمائش لینے کے لیے امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا ہے اور اب اگر وہ اس امتحان میں کامیابی حاصل کرے گا تب ہی اسے اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت عطا کریں گے اب شاعر ازحت پریشانی کا شکار ہے کیونکہ وہ زندگی کا اپنی طویر عرصہ گزار چکا ہے لیکن اس نے اپنی تمام زندگی میں آخرت کے امتحان کی بلکل بھی تیاری نہیں کی اب شاعر کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں اور جب اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اپنے یہ جو پرچہ حل کر رہا ہے یہ جو زندگی گزار رہا ہے اس کے جوابات جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بتائے جائے گے کہ اس نے بہت سے سوالات یا تقریباً تمام سوالات کی جوابات غلط دیا ہے تو اس کا کیا ہوگا وہ اگر اس پرچے میں ناکام ہو گیا تو جہنم اس کی منتظر ہے اب جیسے ہی شاعر کو اس حقیقت سے آگائی ہوئی ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی پریشان حال طالبِ علم کی طرح ہے جو اپنے پرچے کی تیاری نہیں کرتا اور جب انتہان گا جاتا ہے تو اسے کسی سوال کا جواب بھی نہیں آتا اب شاعر بھی اس طالبِ علم کی طرح حالاتِ زندگی پر پریشانی محسوس کر رہا ہے وہ باتیں جو کبھی اس کے لطف لینے کا سبب بنتی تھی اسے خوش کرنے کا سبب بنتی تھی اب انہی تمام باتوں پر وہ پریشانی کا شکشکار ہے اپنی زندگی میں آنے والے مختلف مسائل کا مختلف پریشانیوں کا یا یوں کہہ لیجئے کہ اسی سوال کا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے اپنی زندگی میں جو مختلف مسائل ہیں مشکلات ہیں ان کا حل کس طرح سے نکالنا چاہیے کہ وہ حل بلکل درست ثابت ہو اب اسے اپنے کسی بھی مسئلے کا درست حل سجھائی نہیں دے رہا اس کی زندگی میں آنے والے آزمائشیں پریشانیاں اور مسائل جو کہ سوالات کی صورت میں اس کے سامنے آ رہے ہیں اب اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے تو ان سوالات کے جوابات معلوم ہی نہیں ہیں اور چونکہ اب اسے یہ محسوس ہو رہا ہے اسے کسی سوال کا جواب معلوم نہیں ہے تو اسے یہ خوف محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس امتحان میں ناکام ہو جائے گا اور ناکامی کی وجہ وہ صرف یہی بتاتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں آنے کے بعد آخرت کے امتحان کی تیاری برکو نہیں کی لہٰذا اب اس کی حالت انہی طلبہ کی طرح ہو چکی ہے جو تیاری پہلے تیاری نہیں کرتے ہیں امتحان کی اور پھر امتحانگاہ میں انہیں مشکل کا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ غور کریں تو نظم کا پہلا بن اور نظم کا آخری بن مماسلت رکھتے ہیں آپس میں نظم کے پہلے بن میں شاعر نے طالب علم کی کیفیات کا جن الفاظ میں ذکر کیا تھا میں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتی ہوں وضاحت کے لیے پہلے بند میں اس نے کہا تھا بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو یعنی طلبہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ جب ان کے سامنے پرچہ آ جاتے ایسے طالب علم جو تیاری نہیں کرتے ان کے سامنے جب پرچہ آتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو بے خیال ہاتھوں سے انبنے سے لفظوں پر انگلیاں گھوماتے ہیں یا سوال نامے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں تو ایک ایسے طالب علم کی کیفیات بتائی گئی تھی جو امتحان گاہ میں تیاری کسی پرچے کی کر کے نہیں آتا تو اس کے حالت کیا ہوتی ہے آخری بند میں شاعر انہی تمام الفاظ کے اس سامنے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے جن کا اس سامنے پہلے بند میں عام طلبہ و طلبات کے لیے کیا تھا وہ کہتا ہے بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں پرچے کو اب اس مرتبہ اس نے اپنی ذات کو موضوع گفتگو بنایا ہے بے خیال ہاتھوں سے انبنے سے لفظوں پر انگلیاں گھوماتا ہوں ہاشیے لگاتا ہوں دائرے بناتا ہوں یا سوال نامے کو دیکھتا ہی جاتا ہوں نظام مکمل ہماری ہو چکی ہے اب مجھے امید ہے کہ آپ نے آیت آسانی سے خلاصہ لگ سکتے ہیں خلاصہ نگاری کے اصول لازمی دو پر مدنظر رکھیے گا خلاصہ تقریباً ایک تہائی پر مجتمل ہوتا ہے تو یاد رکھئے خلاصہ کبھی بھی آپ کا آٹھ سے دس لائنوں پر مجتمل ہونا چاہیے اس سے زیادہ کسی صورت بھی خلاصے کو کسی نظم کے خلاصے کو طویل مت کیجئے اب خلاصے میں ہم نے کیا باتیں لکھنی ہوتی ہیں مختصراً ہم نے نظم اور شاعر نام پہلے دونوں کا ضرور لکھئے اور پھر نظم کا جو مرکزی خیال ہے ہم نظم کا مرکزی خیال خلاصے میں شامل کر سکتے ہیں اور مرکزی کیونکہ مرکزی خیال میں ہم نے نظم میں موجود اہم بات کس ور ایسا نظم تہریر کی گئی وہ لکھی ہوتی ہے اور مرکزی خیال کے ساتھ ساتھ اگر کچھ اور اہم تفصیلات ہیں تو وہ بھی ہم خلاصے میں تہریر کر سکتے ہیں لیکن میں نے لفظ استعمال کیا ہے ترقیب میں نے استعمال کی ہے اہم الفاظ ہر لفظ کو آپ نے ہر بات کو ہر خیال کو آپ نے نہیں لکھنا صرف اہم خیالات کو آپ نے لکھنا ہے ایک اور اہم بات کے خلاصہ لکھتے ہوئے کبھی بھی نظم کا نام اور شاعر کا نام ہیڈنگ کی صورت میں مت لکھی ہے جیسے اردو میں ہم سرخی کہتے ہیں ہیڈنگ کو کبھی بھی سرخی کی صورت میں مت لکھیے بلکہ ایک ہی پیرا گراف میں آپ نے خلاصہ تہریر کرنا ہے آپ کو اپنے سامنے سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا چھے اہم نکات میں نے آپ کے لئے منتخب کیے ہیں خلاصہ لکھتے ہوئے یہ چھے اگر اہم باتیں آپ لکھ لیتے ہیں تو خلاصہ میں اس نظم کے اندر موجود تقریباً ہر بات کا اعادہ کر لیں گے خلاصہ لکھتے ہوئے ابتدا آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ نظم ایک کمرہ امتحان میں اردو زبان کے نامور دانشوار شاعر اور عدیب اسلام امجد نے تحریر کی ہے اس نظم میں وہ زندگی کو ایک آزمائش قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اپنی زندگی میں درپیش آنے والے مختلف امتحانات کی تیاری کرتے ہیں اسی طرح زندگی کو بھی ایک آزمائش سمجھ کر ہمیں اس کی تیاری ضرور کرنی چاہیے اور اس زندگی کے اختتام پر فیصلے کی صورت میں یعنی روز آخرت فیصلے کی صورت میں جو ہمارے عمال کی بنا پر ہمارے پرچے میں حل کیے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات کی بنا پر ہمیں جنت یا دوزخ دونوں میں سے کوئی ایک جگہ عطا کی جائے گی ہمیں اس دن کی اس فیصلے والے دن کی روز آخرت کی فکر ضرور کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی صورت میں جتنا بھی وقت عطا کیا ہے چاہے وہ دس سال ہے بیس سال ہے پچاس سال ہے یا ساٹھ سال ہے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ موضوع اور مناسب استعمال کرنا چاہیے اور یہ موضوع اور مناسب استعمال ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر چلیں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا جو آج ہم نے نظم پڑھی تھی اس کا اختتام ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ وقت نہایت قیمتی ہے اپنے وقت کی قدر کریں وقت کو ضائع نہ کریں اور وقت کی قدر وقت کا اچھا استعمال اپنے صورت میں ہی کر سکتے ہیں جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے مختلف مسائل مختلف پریشانیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی مختلف نحمتوں کا مصبت استعمال کس طرح سے کرنا ہے اور منفی استعمال کس طرح سے بچنا ہے اپنا بہت خیال رکھیں موسیقی